میرے بھائیو خطبِ مصنونہ کے بعد جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے انساءاللہ اسی آیتِ کریمہ کے تحت مجتم دباتے اس تعلق سے کہ جھوٹ کے مذہبت اس کی برائی اس کے نقصانات کیا ہیں انساءاللہ کتاب و سنت کی روشنی مجتم دباتے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ عرب العجت سے دعایتِ بارے لہا ہمیں حقبات کہنے کی اور ہم کا پوش پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین محترم دوستو بزرگو بات کرنا ساپسی بزرگو کرنا اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بڑے فائدیں ہیں کہ اگر آدمی سچ بولتا ہے سچی بات کرتا ہے ساپسی بزرگو کرتا ہے چنانچہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے چنانچہ اللہ رب العجتِ ارساد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ یعنی بات میں اللہ سے سچا کون ہے یعنی بات کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے یہ بہت بڑی بات ہے میرے بائیو کیا ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کی جو بہت بڑی صفت ہے وہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر پائی جائے یہ بہت بڑی بات ہے تو سچ بولنا سچی بات کرنا ساپسی بزرگو کرنا یہ اللہ کی صفتوں میں سے بہت بڑی صفت ہے اور سچی بات کرنا صافتی دی گفتگو کرنا اس کے بڑے فائد ہیں اس کی بڑی اہمیت اس کی بڑی فضیلت سنانچہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید سے اندر آل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے رشاہ سرماتے ہیں اللہ رب العالمین آل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے رشاہ سرماتے ہیں اللہ تبارہ سوالہ سے دیرو اور صافتی دی گفتگو کرو تو اللہ تبارہ سوالہ ہمارے آمال کی اصلاح کر دے گا آج ہمارے اور آپ کے آمال پندر کتنے بگار ہیں کتنے فساد ہیں اگر ہم اور آپ کے چاہتے ہیں کہ ہمارے آمال کی اصلاح ہو جائے ہمارے آمال پندر جو بگار ہیں جو فساد ہیں اسی اصلاح کر دی جائے تو ہم اور آپ پتھ بولیں صافتی دی گفتگو کریں سسکی بات کریں تو اللہ تبارہ سوالہ کی ست بولنے کی وجہ سے ہمارے آمان اس اندر جو بروردیاں ہیں جو بگاڑ اور فساد ہے اللہ رب العالمین اس بگاڑ کو درست کر دے گا ہمارے آمان کس راہ کر دے گا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سچ بولینے کا ساپ کی جی بکتبو کرنے کا ہم زندگی بہت سے گناہوں کو تمہاری وقت دیں گے تمہارے گناہوں کی مقبل فرما دیں گے اب آپ اندازہ ترے کہ سچ بولنا ساپ کی جی بکتبو کرنا اس کی کتنی فوجلت ہے اس کے کتنے بہت خائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہتر ہمارے اور آپ سے زندگی بھر کے گناہوں کو وقت دے گا گناہوں کی مقبل فرما دے گا ہم اور آپ قدم قدم پر گناہ کے کام کرتے ہیں چرچ لے کر پہو تب گناہوں کے در دوبے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ صاحب جگو گستگو کر کے سچ بول کر کے سچی بات کر کے اپنے گناہوں کی مقبل کروالے سے میرے بارےوسر یہ تمام میرکیوں کی جر ہے اور تمام گناہوں کو فتم کر دینے والی ہے جیسا تیابز ہے اللہ تعالیٰ کی حدمت میں ایک سلسلے آج لی دیں اور کہا اللہ تعالیٰآ میرے اندر چار بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں میں چار بڑے بڑے گناہوں کا اعتقاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰآ میں ان چار گناہوں کو ایک ساتھ نہیں سٹھکتا آپ انہیں کے کسی ایک کو شودنے کے لیے گئے جس کی وجہ سے میرے اندر سی ساری برائیہ ختم ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری کرتا ہوں سراب پیتا ہوں ذرا کرتا ہوں دھور بولتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار بڑے بڑے بناہیں میرے اندر پائے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کوٹھوڑنے کیلئے کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انساء کرنا تھے کہ تم ڈھوٹ بولنا کھوڑ دو اب وہ آدمی آف صلی اللہ علیہ وسلم سے آہدو معاہدہ کر کے دھر سنے جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تبھی دھوٹ نہیں بولوں گا گھر پہوچھتا ہے صام ہوتی ہے سرات مینے کا جی چاہتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا آہدو معاہدہ آیا جاتا ہے اور اپنی اس عمل سے بہت آجاتا ہے اور راتبی سٹی ہے سوری کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عاد و معاہدہ یاد آتا ہے اور اپنی اس عمل سے بہت آجاتا ہے اور راتبی سٹی ہے بناہ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عاد و معاہدہ یاد آتا ہے اور اپنی اس عمل سے بہت آجاتا ہے صوبوح ہوتی ہے حصہ مسکراتہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب میں آج نے دی اور کہاں ناج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سے ساڑی برائیہ ختم ہو جائیں تو ہم اور آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے برائیہ ختم ہو جائیں بناہ سے کام ختم ہو جائیں تو ہم اور آپ پہلی فرصت میں سچ بولیں ساپ چیدی گفتگو کریں سچی بات کریں سماج چندر معاصلہ چندر اپنی معافلوں چندر اپنی مجلسوں چندر اور آپ ساپ چیدی گفتگو کریں سچ بولیں سچی بات کریں پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی جنگوں سے کس طرح سے گناہوں سے نکال دیتا ہے اور ہم اور آپ کس طرح سے گناہوں سے بجھ جاتے ہیں میرے بھائیوں حقیقی عزت انسان کو سچائی کی مدلت مل سکتی ہے دنیا کی تمام سعادتیں تمام بڑھانیاں انسان کو سچائی ہی کی مدلت مل سکتی ہے اور سچائی ہی کی مدلتے سے انسان کا مقام اس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سچائی کے بغیرے انسان نیک نہیں بن سکتا متقی ہی بن سکتا پرہیزگار نہیں بن سکتا پکر سکتا موڑی نہیں بن سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی جھوٹا ہو جھوٹ ملتا ہو جھوٹی کتبی کرتا ہو ہیر سیروازی صوباتی ہو اور آدمی نیک ہو وابی فارسہ ہو پرہیزگار ہو موڑی ہو ایسا نہیں ہو سکتا زوٹا آدمی نیک نہیں بن سکتا پر ایس باب نہیں بن سکتا ہے پسکتا مومن نہیں بن سکتا آپ وہ حدیث رسول اپنے سامنے رکھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کسم trenches ایک پرسنہ حضری دیورتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی مشیر ہو سکتا ہے نبی علاہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ وسلم براجتے ہیں ہاں مومن آدمی مجھل ہو سکتا ہے جان کی محبت پیدا ہو سکتی ہے مال کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اولاد کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور آدمی مجھلانا کام کر سکتا پھر سوالوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی مفیل ہو سکتا ہے نبی رامل صلی اللہ علیہ وسلم ارساعت ماتے ہاں مومن آدمی مفیل ہو سکتا ہے مال کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور مفیلی کر سکتا ہے پھر سوالوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان سنماتے ہیں مومن آدمی سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے نفت کے بہتانے میں آ سکتا ہے سیطان کے بہتانے میں آ سکتا ہے اور گناہ کا انکتاب کر سکتا ہے پھر سوالوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی بھوٹا ہو سکتا ہے ہم اور آپ اپنا جائزہ لے تنہائی اور ثلوت میں بیٹھ کر کے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں سماج کے اندر ماں پر ایسے اندر جو اپنے متقی ہونے کا پرہدگار ہونے کا پارسہ ہونے کا سختہ سختہ مومن ہونے کا بھڑھورہ پیٹھتے ہیں حسنوں پر چوراہوں پر لکنوں پر اپنے پرہدگار ہونے کا اپنے متقی اور پارسہ ہونے کا بھڑھورہ پیٹھتے ہیں یہ حد سے رسول سامنے رکھ کر کے سنہائی اور ثلوت میں بیٹھ کے سوچ رہے ابھی سارا سخت بہر آ جائے گا کہ ہم اور آپ کتنے بڑے نک ہیں کتنے بڑے پارسہ ہیں کتنے بڑے مومن ہیں کتنے بڑے مشکری پرہدگار ہیں ابھی سارا سخت بہر آ جائے گا سوال ہوتا ہے اللہ حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیر ہو سکتا ہے کیا مومن بجدر ہو سکتا ہے کیا مومن سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے نبیہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رما دے ہاں مومن بخیر ہو سکتا ہے مجدر ہو سکتا ہے مومن سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے لیکن سوال جب یہ ہوا کیا مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے نبیہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رما دے کہ مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹی بات نہیں کر سکتا ہے تو دوسری جتبوں نہیں کر سکتا ہے مومن آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے اب ہم اور آپ سنائیں تو سوچ لیں کہ ہم اور آپ کتنے بڑے مومن ہیں کتنے بڑے متقی پریدگار ہیں کتنے بڑے پارسا ہیں اگر ہم اور آپ وہاں قیلے مومن ہیں متقی ہیں پریدگار ہیں پارسا ہیں تو مومن آدمی جوت نہیں بولے گا جو بھی متقی پریدگار کیسے گا ہیر سیر والی بات چیس نہیں کرے گا میرے بھائی وہ خدرِ مسلمہ کے بعد جواہیتِ کریمہ پڑھی گئی آپ دیکھیں اس آئیتِ کریمہ سے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی بڑی بات پہی ہے آج بھائم اللہ زود بولنا زودی گفتگو کرنا پھیر پھیر والی بات چیز کرنا اسے منو سلوہ کی طرح شفائے ہوئے اور بہت اچھا سمجھتے ہیں ہماری مجلسہ ہے ہماری معاشلہ ہے ہماری پنچائی سے دور کے خالی نہیں ہوتے ہیں اور ہماری پنچائی سے معاملی گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ کب آپ کتاب سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا جھوٹی گفتگو کرنا پھیر پھیر والی بات چیز کرنا یہ ایسا عمل ہے جس پر خدار کی عزاب کی وہی تسرائے دیں گے اور یہ گناہ کے دورہ ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جو وضو کرنے سے نہ دور اپاہ نماز کرنے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معافی کرے گا اس وقت تک جب تک ہم اور ہم اس توبہ نہیں کر لیتے اللہ عرب العالم جھوٹ سے تعلق کی کتنی منزلات کو یادت ہیں اللہ عرب العزت انساعت ہماتے ہیں اللہ عرب العزت انساعت ہماتے ہیں اللہ عرب العزت انساعت ہماتے ہیں کہ جھوٹ اس طرح وہی لوگ باتتے ہیں جن کو اللہ عائلتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ عرب العزت انس اور یہی لوگ پکھے جھکھے ہیں کتنی بڑی بات سری اللہ کی جھوٹ کوڑ بولتا ہے جھوٹ کی جھکتو کوڑ بولتا ہے ہیں سے کرانی بات کسی صورت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ کی آیتوں پر ایمان ہوتا ہے وہ عرب Hair اور یہی لوگ پکھے جھکھے ہیں اب ہم اور آپ جھوٹو بولتے ہیں جھوٹی جھکتو کرتے ہیں کیا ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی آیتوں پر نہیں ہے ہم اور آپ تنہائے اور سلوٹ میں بہر کر جس ہوتے ہیں کیا ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی آیتوں پر نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم دھوٹ پر دھوٹ مولے سے لگا رہے ہیں جو بھی دفتوں کو کرتے رہتے ہیں ہیڑ سے باڑی بات چیز کرتے رہتے ہیں کیا ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی آیتوں پر نہیں ہے وہ اولائے کوہمالکاہ دبور اور یہی لوگ پک کے جھتے ہیں میرے بائیو جھوٹ اور ست یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوجیس ہے ایک دوسرے کے اُلَق ہے جس طرح سے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوجیس ہے جس طرح سے سنت اور گتا ایک دوسرے کے اپوجیس ہے جس طرح سے توہید اور چیز ایک دوسرے کے اپوجیس ہے جس طرح سے یمانہ اور خیانہ کے ایک دوسرے کے اپوجیس ہے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جوانے ہو سکتی ہیں ایک ساتھ اکتا نہیں ہو سکتی ہیں پھین کچی طرح سے جوت اور سچ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیس ہیں ایک دوسرے سے اُلت ہیں یہ ساتھ زمانے ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ سکتا ہو اور جوتھا دیو یا تو وہ سکتا ہی ہوگا یا تو وہ جوتھا ہی ہوگا میرے بیرات سماد اور ماں سے رکھ اندر دیکھنے ہر جانے جو کی جوتھ خیلہ ہوا ہے جوتھ بابازار درم ہے سیاسی لیڈران ہو قوم سے رہنما اور رہبر ہو کیجارہ کرنے والے لوگ ہو کامبار کرنے والے لوگ ہو پہے لکھے لوگ ہو یا در پہے لکھے لوگ ہو ہر سہار جانب دھوٹ کا بازار درم ہے ہر سہار جانب دھوٹی دھوٹ چھایا ہوا ہے جیسے دھوٹ بولنا جو کی دکھو کرنا ہیر سیروائی بات کیس کرنا بہت بہتری نمال ہے اس طرح سے لوگ اسے اپنائے ہیں اور اسے چھوڑنے کے لئے اُس تلیار نہیں ہے ہر اچھ کے بہت سارے مستانات ہیں اس کے بہت سارے مزمت ہیں سنانچہ دھوٹ کے مزمت اُس کی برائی کا اندازہ آپ اس حدیث رسول سے لگائیں اللہ سے حلیب جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ارساہ سنماتے ہیں کہ دھوٹ بولنے والے تا دن سیاہ ہو جاتا ہے دھوٹ بولنے والے تا دن سیاہ ہو جاتا ہے اور دھوٹ بولنے کی وجہ سے اُس کے موں سے ایسی بدبوری دردی ترحمت سے فرص کے کوئی دور ماتے ہیں کتنا ملانکتان ہے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اُس کے موں سے ایسی بدبوری دھوٹی ہے کہ رحمت سے فرص کے کوئی صدور بھاگتے ہیں اور اُسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارساہ ساتھ رماتے ہیں کہ جس آدمی کو احباد پسند ہو کہ اُس کے عمر کے اندر اضافہ ہو اُسے لنڈی عمر ملے تو اس بندے کو چاہیئے تو اپنے ماباب کی سلمت کریں اپنے ماباب کی فرما برداری کریں اپنے ماباب کے ساتھ میں اچھا چلوب کریں جس بندے کو یہ بات پسند ہو کس میں عمر کے اضافہ ہو اُسے اللہ تعالیٰ اُسے لنڈی عمرتا فرمائے کس بندے کو چاہیئے کہ اپنے ماباب کی سلمت کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارساہ ساتھ رماتے ہیں کہ دعا یہ تقدیر کو مدل دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارساہ ساتھ رماتے ہیں کہ جھوڑ یہ رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے یہ نقصان ہے یہ دنیا میں نقصان ہے یہ آدمی جھوڑ بولتا رہتا ہے جو کی سبو کرتا رہتا ہے پھر سیرواری بات نہیں کرتا رہتا ہے تم سو جھوڑ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُس سے رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے اُس کے کاروبار سے اُس کی تجارت سے اُس کے جو احمدلی سے ضرار ہے اللہ تعالیٰ کو بڑتا کو اٹھا لے گا اور اُس کی طرح سے جھوڑ سے نبتانا اُس کی برانی اُس کے مضمت کا اندازہ اُس سے دیتے رسول سے لگائے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انقاط رماتے ہیں کہ منافق کی چیر علامت ہے اور ایک دوسری لوائے سے مطابق منافق کی چار علامت ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم انقاط رماتے ہیں منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا اور دوسری علامت ہے کہ جب یہ کسی سے امانہ کرتا تو وہ بات کرتا ہے اور تیسری علامت ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی تو اس کے مرے خیالت کرتا ہے اور دوسری علامت ہے کہ جب یہ کسی سے دھنگرا کرتا ہے تو ماں بہر کی گالیاں بکتا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق کی چار علامت ہے اور چار نسانیہ بیان کرمائی ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آج اس دور میں اس زمانے میں منافق نہیں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق و عطا یہ کملا موجود تھا یہ دروہ موجود تھا اور آپ قرآن پر ہیں قرآن موجود اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل سور منافق ان کے نام سے مکمل سور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا آپ جب ان کی عبادت دیکھیں گے تو آپ سے روکتے کھڑے ہو جائیں گے پڑھنی سخت میں ہیں نماز سے دوسرے کھڑے ہوتے ہیں نمازی آدمی ہیں نماز کے اب آبند ہیں لیکن حالت ہے اس کے منافق ہیں تو ہم اور آپ کے نام سے کس دور میں اس زمانے میں منافق نہیں ہے اس دور میں بھی بلک بلک منافق موجود ہیں پڑھنے پڑھنے منافق موجود ہیں اس زمانے کے اندر بھی نماز بھی پڑھتا ہے نیچوں بھلائی کتاہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر منافقوں کی یہ علامت ہے منافقوں کی جو پہتار ہے ان کی جو نسانیہ ہے کوٹ کوٹ کر کے بھری ہی چنانچہ آپ اسی حدیث کا رسول کو سامنے رکھیں کہ منافق کی علامت ہے کہ جب یہ بات کرتا تو گھور بولتا ایک مسلمان کی پہتار نہیں ہے ایک مومن آدمی کی علامت کو انسانی نہیں ہے یہ منافق کی علامت ہے یہ منافق کی پہتار ہے کہ جب یہ بات کیا ستا ہے گزہگو کرتا تو یہ گھور بولتا اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب یہ کسی سے وعدہ کرتا تو وعدہ خلال نہیں کرتا ہے ہم عورس سماز اور ماترے سے اندر رہتے ہیں ہمیں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے مساہدے میں ہے مسلمان کس طرح سے وعدے پی وعدہ وعدے پی وعدہ تاریخ کی طرح دیتا ہے چپلہ اس باتی ہیں اور اسی طرح سے آپ کسی کو امانت دے کر کے دیکھیں کوئی کسی دے کر کے دیکھیں اور پھر کسی جنوشے بات آپ کو امانت واپس مانگیں آپ کو وہ امانت وہ ہی سر ہی ساری آپ کو ملنے والی نہیں چپلہ چیز جائیں گی جھگرہ ہو جائیں گی باتیت بند ہو جائیں گی کھانا پیرا بند ہو جائے گا جو جنوشے یہ یمانت ہے وہ یمانت آپ کو صحیح سالی ملنے والی نہیں اور اسی طرح سے سماغ اور ماہ سے اندر جو کمیٹیاں بنای جاتی ہیں ناچید مدر سے چیزوں تنگینیں بنای جاتی ہیں ان کمیٹیوں کا پیسہ ان تنگیموں کا پیسہ کس طرح سے لوگ حرم کر جاتے ہیں کس طرح سے لوگ بھگر جاتے ہیں کہ ڈیکار سے نہیں لیتے ہیں منافق کی عرامت ہے کہ ایک منافق آدمی یمانت صلیح خیالت کرتا ہے اور اسی سے سماغ اور ماہ سے اندران دیکھیں معمولی معمولی بات کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آدمی کس طرح سے دھگڑا کرتا ہے اور کس طرح ماہ بہن کی گالیاں دیتا ہے ایسی گنڈی گالیاں دیتا ہے ایسی بری بری گالیاں دیتا ہے کہ سننے والے کا سر سرم سے جھب جاتا ہے کمات کے اندر معاصلے کے اندر آپ دیکھیں گے لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی عرامت بنا سرمائی کہ منافق آدمی کب بات کرتا تو جھوڑ بولتا ہے وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے یمانت سے اندر خیالت کرتا ہے اور جب تسی سے بہتو تقرار کرتا ہے دھگا کرتا ہے تو گنڈی گنڈی گالیاں بکتا ہے اور اسی طرح سے جھوڑ کے معظمت اس کے برائی کے اندازات اسے بھی سے رسول سے لگائیں رابی عزیز حضرت عبو بکرہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاو کم بڑے بڑے گناہ چاہے کبیرہ گناہ چاہے اکبرالتبائر چاہے کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاو تو صحابے کے رامے کا اے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیے کی بڑے بڑے گناہ چاہے کبیرہ گناہ چاہے تو رضی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان ساتھ نماتے کبیرہ گناہ سے ہے بڑا گناہ یہ ہے یہ آدمی اللہ کی ذات میں اس کی علوہیت میں اس کی ربوبیت میں اس کے آخنا صفات میں اس کے مختارے پرنے میں کسی غیر کو خریف کرائے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ اکبرالکبائر میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کو سب سے بڑا گناہ پرار دیا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ میں کسی کو سر ہی حیراتے ہیں یہ کبیرہ گناہ بڑا بڑا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا والدین کو دفت ہوتا نہ والدین کو تکلیف پہتا نہ یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو آج سماز اور معا acerca اندر روچھ لیں کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم اور آپ اپنا ضائدہ لے لیں اپنا مشاہدہ کر لیں کیا ہمارے والدین سے تعلق تھی کیا تعلق کسان آلیا ہے ہم اپنے والدین کو تکلیف پہتاتے ہیں یا اپنے والدین کو خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ میں اتنے تعلق کرتے ہیں اگر ہم اور آپ والدین کو خدمت نہیں کرتے ان کی نافرمانی نہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اور آپ اس بات کو جان لیں یہ سبیرہ گناہ ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے یہ گناہ سبیرہ نہیں یہ سبیرہ گناہ نہیں ہے یہ سبیرہ گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے تو وضو کر لینے سے اللہ اس گناہ کی مفرد نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اور آپ خالص توبہ نہ کر لیں اور پھر وہ عمل نہ کریں وہ ضرب نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی مفرد فرمائے گا رضی حدیث بیاناں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے تھے اتنے میں سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جن کے اندر سوچا کہ کاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموص ہو جاتے ہیں اور جملے سمانا چاہے خبر کار جود بولنا اور جودی جواہی دینا جود بولنا اور جودی جواہی دینا یہ قبیرہ گناہ ہے یہ قبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو جود بولنا اور جودی جواہی دینا لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے ہم خود بھی جود بولتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے افراد سے جود بولنے کی پر کس کرواتے ہیں جود بولنے کا رہیسر کرواتے ہیں چیزیں سے بہت برکریش کی جو بہت سیاری چیز ہو زیسے کی یہ احسا عمل ہو جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسندیبہ ہو خود بھی جھوڑ بولتے اور آپ نے دھر کے سارے افراد کو جھوڑ بولنے کی پرکٹس کرواتے ہیں دھر کے اقدر خون اس کی ہمٹی بچتی ہے صاحب موجود ہیں کبھی بیٹے کے ذریعہ سے کبھی بیٹی کے ذریعہ سے کبھی بہو کے ذریعہ سے کبھی بیوی کے ذریعہ سے کہتے ہیں جبا خون اٹھاؤ سامنے سے آواز آتے کہ صاحب گھر میں موجود ہیں صاحب گھر میں موجود لیکن اس کے باوجود کبھی بیٹے سے کبھی بیٹی سے کبھی بہو سے کبھی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو صاحب گھر میں موجود نہیں ہے واقع کرنے کے لئے باہر گئے ہی ہے یا ناستے پڑھے یا اسی طرح سے مصر خانے کے اندر موجود ہیں گھر کے اندر موجود ہے خود جھوڑ بولتا ہے اور اپنے گھر کے سارے افراد جھوڑ بولنے کی پرمیس کرواتا یہ حال ہم مسلمانوں کا تو جھوڑ بولنا جھوٹی سواہی دینا میرے بھائی یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر سزا کی وئی نسنائی گئی ہے اور یہ گناہ کبھی رہا ہے یہ معاملی گناہ نے میرے بھائی اور اسی طرح سے جھوٹ اتنی بری بات ہے جھوٹ اتنی بری یادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے زبان مخلوب کے اندر بھی یہ بات ادا لگی ہے کہ جھوٹ بولنا جھوٹی گپتگو کرنا یہ بہت بری چیز ہے بہت بری عادت ہے اور جھوٹے تو خدا ملنی چاہیے چنانچہ آپ جلسے اللہ وآمین قیم رحمت اللہ علیہ امام احمد کے مسائل کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیتا ہوا تھا کہ میری نظر ایک چوٹی پر پری جو ایک صورت سے نکل کر کے باہر آئی اور اسے ایک کڈی کا چکڑا ملا بیان فرماتے ہیں کہ وہ چوٹی اس چکڑے کو اٹھانے لگی لیکن اٹھانے سے کی بھاری تھا وہاں پر جاتے ہیں اور بہت ساری چوٹیوں کو ملا کر جلاتی ہے بیان کرتا ہے کہ جو میں نے بہت ساری چوٹیوں کو دیکھا تو اس چکڑے کو اٹھانے لیا ان تمام چوٹیوں نے اس چکڑے کو پراز کیا لیکن انہیں وہ چکڑا تہی میں آنے دوسری چوٹیاں واپس کری گئیں لیکن جو پہلی چوٹی کیوں پر خرار رہی پھر میں نے اس چکڑے کو اس کے سامنے رکھ لیا پھر اسے اٹھانے لگی اٹھانا سکی پھر تو مارا جاتی ہے اور بہت ساری چوٹیوں کو ملا کر جلاتی ہے جب میں نے بہت ساری چوٹیوں کو دیکھا تو اس چکڑے کو اٹھا لیا ان تمام چوٹیوں نے چکڑا تلاس کیا لیکن نہیں ملا پھر واپس کری جاتی ہے لیکن پہلی چوٹی بڑھ پڑھا رہی پھر میں نے اس چکڑے کو اس کے سامنے رکھ لیا تیسری بار طوال واپس جاتی ہے اور بہت ساری چوٹیوں کو ملا کر جاتی ہے تو میں نے بہت ساری چوٹیوں کو دیکھا تو اس ٹکڑے کو اٹھا لیا ان تمام سوٹیوں نے تلاش کیا ڈھوڑا لیکن وہ ٹکڑا انہیں کہیں نظر نہیں آیا بیان فرما تھا کہ میں نے ان تمام سوٹیوں کو دیکھا کہ ان تمام سوٹیوں نے ایک حلقہ بنایا ایک دائرہ بنایا اور اس سوٹی کو جو مال بلانے کے لیے جاتی تھی اس سوٹی کو اس دائرہ کے اندر اس حلقے کے ترشید کر کے لیا اور تمام سوٹیوں نے اس سوٹی کو نوچ دالا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بیان فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے وستاد سے بیان کیا تو میں نے وستاد سے بیان کیا کہ جھوڑ اتنی بلن چیز ہے اتنی بلن عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے زبان مخلوق کے اندر بات امان بھی ہے کہ جھوڑ بہت بلن چیز ہے اور جھوڑے کو سزا ملنی چاہیے اب اس واسے کے اندر ہمارے اورات کے یہ کتنی بری نصیت کی بات ہے ہم اورات کو سفل مخلوقات ہیں اللہ نے اپنے تمام مخلوق میں ہمیں اس سے افضل بنایا مصرم بنایا محترم بنایا لیکن ہمارا اورات کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے بے زبان مخلوق سے بھی گئے جدرے ہیں نرادیم گھر بولتے رہتے ہیں جوڑی گھتگو کرتے رہتے ہیں اور اپنے بھر کے ساری افراد سے جوڑ بولنے کی پردک سرواتے رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ان بے زبان مخلوق سے بھی گئے جدرے ہیں نصیت میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لئے در سے ہمارے اور آپ کے لئے کہ ہم اللہ کیم بے زبان مخلوق سے نصیت حاصل کرے در سے حاصل کرے اور اسی طرح سے میرے بھائیوں آپ لئے تھوڑا آجے آئیدان ہے آجے بہت ساری جگہ باقی ہے جوڑ کے مضمت اور اس کی بنائی کا اندازہ آپ اس حقی سے رسول سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف فلقیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا نہ اسے فاپ کرے گا نہ اسے بات چیز کرے گا بلکہ اس آدمی کے لئے دلد لا قداب ہے صحابہ کرانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بہت نصیب آدمی ہے وہ کون بہت قسمت آدمی ہے کہ جس کی طرف فلقیامت کے من اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا نہ اسے فاپ ساتھ کرے گا بلکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انساء درماتے ہیں یہ کوہ آدمی جو سماد اور معافی کے اندر کسی سے اوپر احسان کر کے یہ احسان دکلاتا ہے تو ایسے احسان دکلانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ فلقیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا نہ اسے فاپ ساتھ کرے گا بلکہ اس آدمی کے لئے دردناک عذاب اور سماد اور معافی کے اندر مہت کارے لوگ ایسے اگر تو اسی سیچ و مشکل گھنی میں کام آ گیا تو معافی سے ہی بھرے مجلس میں کہہ دیتا ہے کہ اپنا وہ حق تو گھوڑ دے جب تم پریشانی میں مصیبت میں مبتلا تھے ہم یہ تھے تو تمہارے کام آئے تھے بھرے مجلس کے اندر بھرے محسن کے اندر احسان دکلاتا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اطلع ایسے احسان دکلانے والے کی طرف قل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا نہ اسے اپنا اتخاب کرے گا بلکہ اس کے لئے دردنات عذاب ہیں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاعت نماتے ہیں کی دوسرا وہاں اپنی جو اپنے پائے گانے کو اپنے فائنڈ کو اپنے تحبند کو تکھنوں سے نیچے لگتا کر کے چلتا ہے آج فیسن کے نام پر مغربی تحضیر کے نام پر ناچنے اور گانے والے کی مطالع کرتے ہوئے آج مسلمان کس طرح اپنے کپڑوں کو اپنے تکھنوں سے نیچے لگتا کر کے چلتا ہے یہ حدیث ہے رسول آب حالت کے لئے ہے لیکن آج ہم مسلمانوں نے اس حدیث رسول کو نماز کے لئے خواست کر دیا ہے اس لئے اسے امام صاحب کو کہنا پرتا ہے کہ جن کے کپڑے تکھنوں سے نیچے ہو وہ اپنے کپڑے اوپر کرنے کیا کپڑا تکھنے سے نیچے رہے گا تو نماز نہیں ہوگی اور پھر کم امام صاحب انام کرتے ہیں امام صاحب کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی سببندی دروس کر لو جس سے صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے سببندی کو وقت کی سببندی دروس کر لی جائے اور چی طرح سے دروس کیا جائے جس طرح سے فرشتے اپنے رب کے پاس صفے باہ دیتے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے رب کے پاس اس طرح سے سببندی کرتے ہیں تو نبیر رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ سنا ہے کہ سونا دچ زیوار کی طرح باہم نیمی کر کے قدم سے قدم قمدر سے قمدر ملا کر کے ساہت خرشتی اپنے رب کے پاس اس طرح سنبھنی کے اللہ تعالیٰ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو نسے قالم دیتے تھے لیکن آج کے حال ہے آج کے نور کے حال ہے یمان صاحب کو کہنا مرتا ہے کہ جن کے کفرے تکنوں سے نیشے ہوں وہ مر کر لیں کیوں؟ نماز نہیں ہوتی ہے یا پھر نماز کے بعد آپ ان نیشے کر لیں آپ کو عذر ملے در ثواب ملے گا ایسی بات ہے یہ ایسا عمل ہے جن اس پر صدا کی ویڈ سنائی گئی یہ گناہ کبیرہ ہے ہو سکتا ہے کپڑا 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 سے نیشے رہنے کی بنیاد پر نماز میں نہ ہوتا ہو ہو سکتا ہے آپ کی نماز نہ قبول ہو اس لئے پہ امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جن سے کپڑا کپڑا سے نیشے اوپر کر لیں ممکن ہے آپ کی نماز نہ قبول ہو اللہ کے دربار میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد رماتے ہیں کہ جن سے کپڑا 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 سے نیشے ہوں گے قل قیامت سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ اسے اپاستان درے گا بلکہ یہ اسے آدمی کے لئے دردنات عذاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد رماتے ہیں کہ تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے ایسے سب کی طرف پر قیامت سبن اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہ اسے پاستان کرے گا بلکہ اس آدمی کے لئے دردنات عذاب ہے تو جور کے بہت سارے نقصانات میرے بھائیوں اور اس کے مضمت اس کے نقصان آپ کا اندازہ آپ اس حدیث رسول سے لگا لیں یہ حدیث رسول حدیث میراج کے نام سے دانی جاتی ہے بہت ہی لمبی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانت مادے کی جب مجھے میراج کرایا گیا جنت کی سہر کرای گئی جنت کا مساعدہ کرایا گیا میں نے جنت دیکھی جنت کے نعمتوں کو دے تھا اللہ تعالیٰ کو اتا لے جنتیوں کے لئے نعمتیں تیار کر رکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے نساعدہ کیا ہے نبی رامو صلی اللہ علیہ وسلم انسانت مادے کہ جنت کا مساعدہ کرانے کے بعد جنت کی سہر کرانے کے بعد جہنم کی مساعدہ کرائی گئی جہنم کا مساعدہ کرایا گیا میں نے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جہنم سے عذاب کو دیکھا ہے اور بہت چارے لوگوں کو جہنم کے اندر سزا ہوئے عذاب ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی نباہوں سے مساہدہ کیا نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاعت ماتے ہیں پیچانم کی سہر کرانے کے دوران مساہدہ کرانے کے دوران ہمارا دگر ایک ایسی دماغ سے ہوتا ہے ایک ایسے گروہ سے ہوتا ہے جن کی یہاں سے نیدی ہو گئی سہرہ سیاہ ہو گیا ہے اور مو سور کی طرح سے ہو گیا ہے اور زبان اتنی بڑھ گئی ہے ان کے پڑھ پر رکھی گئی ہے میں نے اپنے ساپی جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا جبریل علیہ السلام میں چون لوگ ہیں ان کا ظلم کیا ہے ان کا گناہ کیا ہے یہ نے اتنی سخت سزاہ دن جا رہی ہے کہ سہرہ سلاہ ہو گیا ہے مو سور کی طرح سے ہو گیا ہے اور زبان اتنی بڑھ گئی ہے جن کے اتنی پر رکھی گئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سماد اور ماسرے چندر گھوڑ بول جاتے اور جوٹی گواہیہ دینے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھٹھے لوگ ہیں اور جوٹی گواہیہ دینے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھٹھوں کو اور جوٹی گواہی دینے والوں کو جہنم چندر سزا ہوتے ہوئے عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی نگاہوں سے مساہدہ کیا ہے یہ قصہ قانی نہیں میرے بھائیوں جبانے رسالت سے نکلے ہوتے علمات کے سرب میں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گا رہے ہیں اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے عمال کی صلاح کرنے ہمارے عمال سے دو دربانیہ ہیں ہمارے عمال سے دو جو گزار ہے دو فساد ہے کتاب و سنت کی باتیں سن کر کے ہم اور آپ اپنے عمال کی صلاح کرنے اپنے عمال کو دوب کرنے تاکہ آخرت کے اندر قلق قیامت کے اندر ہماری عمال کی نجات ہو سکے ہمیں عورات کو کامیابی ہو سکے تو میرے بھائی زھوٹ کے بڑے نکتانات ہیں اس کی بہت ساری مضمتیں ہیں بہت ساری برائیاں وقت سے ختم ہو گیا ہے اتنی بات سے ہمارے عورات کے اندر ہمارے عورات کے ذہن کے اندر یہ بات آگر ہوگی کہ واقعی زھوٹ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ہمیں عورات کو اس سے بسنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو اس سے بسانے کی ضرورت ہے اللہ تبارک وقتلہ ہم تمام مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو سچ بولنے کی سچی بات کرنے کی صاف شدی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما باری اللہ ہم تمام لوگوں کو جور جیسے گناہ کبیرہ سے ضرور بھاگنے کی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما باری اللہ ہم میں سے جو بیمار حال ان کی بیماری کو تدور فرما دے ہم میں سے تو پریشان حال ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے ہم میں سے تو قرض دار ہے خزانِ غیب سے تو یہ سارا آفتہ نکال لے جس سے قرض کی ادائی ہو جائے باری اللہ ہم میں سے ہمارے والدین ہمارے بزرگ ہمارے احساس جو انتقال کر گئے ہیں باری اللہ انہیں قبر کے ازار سے بچا لے باری اللہ ان کے قبر کو تو جنت کے طگروں میں سے ایک طگرہ بنا دے باری اللہ ہم میں سے ہمارے والدین ہمارے بزرگ ہمارے احساس جو زندہ ہیں اولاد والے ہیں ہماری اولاد کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنک بنا دے دین کا ادائی بنا دے مبلغ بنا دے موحد بنا دے باریلہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما باریلہ ہم تمام لوگوں کو حلال کھانے کی حلال کمانے کی اور حلال مال کے ذریعہ سے اپنے اور اپنے بچوں کی پروش کی توفیق عطا فرما باریلہ قبل اول کی حفاظت فرما حرمین صریفین کی حفاظت فرما باریلہ عالمی پہمانے پر جہاں کہ بھی مسلمان پر حسان حال ہے باریلہ مسلمانوں کی حفاظت فرما ہمارے جانمانوں کی حفاظت فرما باریلہ مسلمانوں ایک پر جو مسئیبتیں پر حسانی آ رہی ہیں باریلہ جو غیر سے ان کی مدد فرما دے غیر سے مسلمانوں کی مدد فرما باریلہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماؤں باری اللہ ہم تمام لوگوں کو جس طرح بیٹھے ہوئے ہمارے دناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اس طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرماؤں باری اللہ ہم تمام لوگوں کو ضبطہ کس دنیا کے اندر زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور جو ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان بالخیر پر ہو آمین بارک اللہ و لنا و لکم فی القرآن العجیم و نفانا اجاكم بل آیات اللہ و ازکر لکی انہو سال جواد کریم و ملکم و روح فرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعب و نستغفر و نعمل من اتباکل و علی و نعوذ باللہ من صرور و من سیاتی عمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل لہو من يزلل فلا هادي لہ و اشدو اللہ لا اهل اللہ و اهدو لا صريک لہ و اشدو انہ محمد نبد و رسول و اما بعد فانہ خیر الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدیس عدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدثاتها و كل محدث بدا و كل بدات غلالا و كل ظلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکة صلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو و لي و صلیموا تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامركم بالعدل والحسان ویتائز القربى وینان الفاشاء والمنكر ولبغی اسكم لألكم تذکرون وذکروا اللہ يذکركم وذوه يستجب لكم ولا ذکروا اللہ تعالی اللہ تعالی وقت محکم ابراہیم انکوان برمی آل محمد شیخواستان سبب شکروا 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 شکروا